اب آپ کو ہجرت کرنی چاہیے جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے یہ چیز سمجھی کہ اب جب بھی کسی کے لیے مسئلہ ہوگا تو اس کو مائیگریشن کرنی چاہیے جب جہاد کا حکم آیا سور حج کی آئیتیں آئی کہ اب اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر آپ کو پریس کیا جائے آپ کو پریس کیا جائے آپ کے اوپر اگریشن کیا جائے آپ کو ظلم زیادتی کی جائے وائلنس کیا جائے تو آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں سروائیو کر سکتے ہیں تو سروائیول کا جو جہاد ہے اس کی اجازت دی گئی تو بعض علماء نے یہ کہا کہ اچھا جی اب پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ جہاد کریں گے مائیگریشن نہیں کریں گے یہ سوال آ گیا کیونکہ پہلے والی ایبروگیٹ ہوگی پرمنٹلی تو اس میں پھر علماء کوئی آیا نہیں جو آیتیں بھی آئیں ہیں وہ پرمنٹلی ایبروگیٹڈ نہیں ہیں بلکہ ان کا حکم ایک پرٹیکولر سپیسیفک سرکمسٹانسز کے اندر سسپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے ظلم اگر نہ ہو میں مثال دے رہا ہوں تو مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ امن انڈیا کے اندر وہ امن کے ساتھ رہیں اپنے نماز پڑھیں اپنی عبادت کریں ان کو مائیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مثال کے طور پر کسی ہندوستانی مسلمان کو میں مثال اس لئے دے رہا ہوں میں مثال کوئی اور بھی ملکی دے سکتا تھا مگر چونکہ ہم لوگ چونکہ اس سینیریو سے واقف ہے تو میں دے رہا ہوں کوئی اس کو پولیٹیکل نہ لے جسٹ فور دا انڈرسٹینڈنگ اچھا تو اگر مثال کے طور پر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور ان کے لئے مسئلہ آتا ہے تو وہ وہاں سے مائیگریٹ کر سکتے ہیں تو وہ آیتیں آج بھی ایمپلیمنٹ ہوں گی ایسا نہیں ہوگا کہ مائیگریشن چونکہ ایبروگیٹڈ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں کسی جگہ پر بھی مسلمان مائیگریشن کریں نہیں سکتے نہیں ان کو الاؤ ہے حالات اور واقعات کے مطابق ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے جیسے ہی حالات چینج ہوگے قانون چینج ہو جائے گا تو جب یہ صورتحال رکھی گئی نا علماء نے جب سٹڈی کیا قرآن کی آیتوں کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایبروگیشن لکھنا یا نکالنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ حکم ایک خاص شخص کے لئے مثال کے طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ابھی جو رول ہے ریگولیشن ہے قرآن کے اندر ان کو آیتوں سے جو ملتا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق فالو کریں گے کسی اور جگہ کے مسلمانوں کو کوئی اور آیت قرآن کی ان کے اپری بلیمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس لئے اس کو ایبروگیشن نہیں لکھا جاتا وہاں پر کیونکہ آیتیں ویسی کی ویسی اپنی جگہ پر رہیں گی ایکٹیویشن ٹھیک ہے بھئی اچھا مطلب کی ایک بھی ایبروگیشن نہیں ہے نا نہیں ایبروگیٹڈ فور دیٹ پرٹیکولر پیریڈ یہ پرٹیکولر سیچویشن میں ہوگی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے مثال کے طور پر مثال لے لیں قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے اپنا حضو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں پانی نہیں ہے تو میں مٹی سے پھر لیتا ہوں یہ قرآن کا حکم ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے مگر جیسے میں کسی ایسے سیٹی میں انٹر ہوتا ہوں ٹھیک ہے جہاں پر پانی ہے تو وہاں میں مٹی میرا مٹی والا جو حکم ہے نا جو ٹیچنگ ہے کہ مٹی سے میں وضو کر رہا تھا پاک صاحب کر رہا تھا وہ قتم ہو کے پانی سے میں وضو کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ پانی آگیا اس طرح ہوتا ہے ایبروگیشن کام کر دی ہے یعنی یہ کہا تو علماء اس طرح ہے کہ یہ ٹیمپریری ہیں یعنی پرسکل سیچویشن میں منسوخ ہوئی ہیں ناسخ و منسوخ پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا کلاسیکل سکولر ہیں ابن حضم الاندلوسی ان کی کتاب ہے ان ناسخ والمنسوخ اس کے اندر انہوں نے بات کیا ہے جو ابن تیمیہ کہہ رہا ہوں شاہ ولی اللہ محددز دلوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی صرف پانچ کے قریب آیات ہیں پانچ سے چھ آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں شاہ ولی اللہ محددز دلوی صاحب کی کتاب ہے میں اس کا نام ریکارڈنگ میں لینا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے مجھے کتاب کا نام لینے دیجئے گا ایک مندرہ ویٹ کریں شاہ ولی اللہ محددز دلوی ولی اللہ یہ ہے جی ولی اللہ صاحب کا فولڈر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کتاب کا نکتر گئی ہے الفاؤزل کبیر ہاں الفاؤزل کبیر کتاب کا نام ہے اس کے اندر بھی ناسخ اور منسوق کے اوپر انہوں نے مجھے ایک بنس کو اپن بھی کر لینے دیں الفاؤزل کبیر اصول تفسیر اور علوم قرآن پر ایک نہایت اہم کتاب شاہ ولی اللہ محددز دلوی صاحب ہندوستان کے اندر جنہوں نے اسلام کے قرآن کے ترجمے کی فارسی کے اندر بات رکھی تو الفاؤزل کبیر اگر آپ پڑھیں گے شاہ ولی اللہ محددز دلوی صاحب کی اردو میں مل جائے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر بھی ناسخ اور منسوق پر بحث کی ہے تو ایبروگیشن کا ٹاپک اس طریقے کا ہے بہت شکریہ تو وہ جو ورس ہے فور یو یور ریلیجن اینڈ فور می مائی ریلیجن وہ کسی بھی کنٹیکس میں ابروگیشن ہوتی ہے کی نہیں جی جی ہوتی ہے ہوتی ہے کس کنٹیکس میں مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر میں ہندوستان کی مثالی دوں گا مثال کے طور پر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ اصول ہے ابھی کے لیے ان کے لیے اصول ہے حالات چینج ہو جائیں تو وہ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور یہ دنیا ایک اور بھی چیز ہے یہ صرف سوری میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں مجھے تھوڑا کلیر اس لیے لائف کر لینے دیں تاکہ غلط فہمینہ پہلے میں نے انڈیا کی مثال اس لیے دی چونکہ آپ انڈیا سے میں سے لیے کہا رہا ہوں پاکستان کے اندر بھی یہ مثال ہے لکم دینکوم بلیہ دینکو ہے یہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہے مثال کے طور پر اگر آپ constitutionally speaking اور politically speaking sociologically speaking آپ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے جس کو آپ personal penal code یا personal law کہتے ہیں جو گوروں نے بھی بنایا جو بریٹش تھے یہاں پر جب انہوں نے law بنایا تھا انہوں نے مسلم personal law دیا تھا مسلمان شادی یا social issues کے اندر یا اپنے جو کچھ criminal offense وغیرہ کے معاملات ہیں چلو وہ تو وہ deal کرتے ہیں جو penal code ہے criminology میں مگر یہ ہے کہ انہوں نے ایسے law دیا تھے جو society کے اندر کئی مسلمان اپنے طور پر بھی ان law کو فالو کر سکیں تو اسے کہتے ہیں لکم دین حکوم ولیہ دین مثال کے طور پر اگر کوئی state مسلمانوں کی ہے اور وہاں ہندو رہتے ہیں ہندووں کو اجازت ہے کہ شادی بیعہ کے طریقے میں دوسرے معاملات میں اپنے طریقے سے فالو کر سکیں اسی طرح انڈیا کے اندر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک courts وہ ہیں جو بریٹش law کے اوپر چلتے ہیں جس میں amendments کر کے judiciary system کے اندر کچھ amendments کر کے اس کو تھوڑا سا اسلامization اس میں کی ہے کچھ لوگوں نے اسلامize کیا ہے اس کو مگر اس کے ساتھ پاکستان کے اندر شریع عدالت بھی ہے ایون وفاقی شریع عدالت تک ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت رکھا جاتا ہے وہاں لوگ اپنے شریع مسائل لے کے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ عدالتیں اس طریقے سے کام کرتی ہیں لکم دین اکم ولیہ دین بہت شکریہ اچھا اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے بچ سے آپ کہہ رہے ہیں جی پرنب بھائی آپ دو تین سوال پوچھ لیے ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے آج آپ سے بڑی اچھی پیاری بات ہوئی ہے آپ کو سوال لے کر آئے تھے اور آمی روائی نے آپ کو جواب دیا ہے اور پیچھے کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں تو آپ پیچھ تھوڑا کورپرٹ کریے یہ ٹائم پر پندرہ سیکنڈ لوں پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ یہ سیم بھائی آپ سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے مطلب آپ کو اچھا ٹھیک لگے تو جو یہ آپ جو بار پر پولتے ہیں کہ آپ نے کتابوں کو لات مار دی اگر اس کے جب کوئی دوسرا بارڈ اگر آپ پولیں جیسے اللہ ہوا کوئی دوسرا بارڈ اگر آپ پی لیکن چوئیس آپ کا اگر آپ پی کنٹینیو کرنا چاہتے تو کر نہیں لیکن کوئی دوسرا بارڈ اگر چاہے تو بول سکتے جی می اس کے پر دھیان دیوں گا پرانا بھائی تینکی سو میرے بھائی کیسر بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کیسر بھائی جو پوائنٹ تھا اگر وہ چلے گی آپ تو بارال کیسر بھائی میں نے کہا خاموش ہے کیسر بھائی کو پوچھ رہے ہیں جی جی نہیں وہ آپ کا یہ پرائیویٹ میٹر ہے نا یہ اس لئے میں اور ساہم بھائی دونوں چپ تھے یا آپ کی ذاتی محبت بھائی دونوں کی باقی وہ ٹھیک بات آپ نے کہی کہ جو آپ کے لئے آپ کا رستہ اور ہمارے لئے ہمارا رستہ اس کی اپلیکیشن جو ہے اپلیکیشن اس کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی اپلیکیشن کونٹیکسٹیویل ہے ہو سکتی ہے بات وہی رہتی ہے کہ ایون جب آپ ایک اسلامی ریاست میں بھی جیسے آپ نے بھی اگزامپلز دیں کہ کسی کا جیسے پاکستان مہمساز کے طور پر کہ کرسچنز اپنے طریقے سے شادی بیعہ کر سکتے ہیں ہندو پاکستانی اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں پارسی پاکستانی اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ کوئی کسی کو فورس نہیں کرے گا اس معاملے میں تو گرانڈ سکیم میں نہیں ہوتی اس لیے کہ مذہب صحیح اس نے انسپریشن لی ہوتی ہے اس حصول کے تو دیر فور او رول جو ہے گرانڈ سکیم میں وہ نہیں ہوتی تو اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ یعنی کہ زبردستی تو کسی کو مسلمان کیا نہیں جا سکتا وہ تو اسلام میں حرام ہے لیکن اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے کہ جہاں سے اگر کسی کو اگر کوئی بغاوت ہو گئی ہے کسی کو آپ نے ملک بدر کرنا ہے تو اس کی بیس پہ یہی ہوگی کہ آپ کے لیے آپ کا رستہ ہے ہمارے لیے ہمارا رستہ ہے اگر ہمارا رستہ مشترک ہوتا تو ہم بغاوت کیوں کرتے مشترک ہوتا تو ہم جیسے ہوتے تو وہ ڈیپر لیول پہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا رستہ آپ کا ہے ہمارا ہاں اس کے بعد کرنا کیا ہے that can be different depending on situation thank you so much thank you جی آمیر بھائی خیسر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو چار گھنٹے ہو چکے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اور کچھ کولس کو لے لیں جی جی ضرور ضرور لے لیں جی بسم اللہ کریں آج آپ سر آج کی شپ کے کپٹن آپ ہیں جزاک اللہ خیر ہے پھر بھی آمیر بھائی آپ اور خیسر بھائی سے اجازت لے میں آئیے جزاک اللہ آپ بتا دے آپ بتا دے خیسر بھائی آمیر بھائی کیونکہ چار گھنٹے ہو گئے آپ لوگ بھی بڑی دیر سے ہے آمیر بھائی آپ خاص کر گئے تو آپ بتا دے مجھے تو ہم سٹریم وائن اپ کر سکتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا چار گھنٹے گزرے کیسے ہیں ویسے تو میں ایک گھنٹہ لیٹا آیا ہوں ویسے جب میں انٹر ہوا تھا میں نے ٹائم دیکھا تھا تو میرے صاحب سے تین گھنٹے کیسے گھنٹے گھنٹے مجھے پتہ نہیں چلا کیسے بھائی سے پوچھ لیں کیسے بھائی فریش لگ رہے ہیں ویسے نہیں میں یہ دوسری سٹریم ہے میری میں سلسل آج کی میری بھی دوسری ہے میری بھی دوسری ہے میری ایک کبھی میں زیتون سے قادیانیت کا ایک ٹاپک چال رہا تھا اچھا 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 میری دیر گھنٹے وہاں ہوئی ہے اچھا اچھا آپ کے دو ایک کالرز اس کے بعد پھر میں اگر آپ نے کرنا ہوا تو میں اجازت لے لوں گا لیکن ابھی آپ لیجئے بالکل 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 thank you so much بھائی جو کہ موجود ہیں اگر کوئی ایتھیسٹ وغیرہ بھی آنا چاہتا ہے تو وہ ضرور آئے کیسے بھائی سے بات کریں please please جی ایم جی most well جی ارون بھائی کیسے آپ بڑی ہے بھائی آپ بتائیے good good brother thank you so much for waiting backstage بڑی ہے بھائی بتائیے so actually i'm not against any religion or something آپ تھوڑا زور سے بولیں گے بھائی آپ آبازارہ میرا جی 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 آ رہی ہے okay so میں کہہ رہا تھا i'm not against any religion or something but better and worse تو مجھے نہیں پتا ہے but sanatana dharm جسے آپ سے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے اسے ایک religion نہیں دیکھتے ہیں literally we see it as a natural law جس میں آپ dharm میں کئی ساری چیزیں ہیں but the main focus on all of the dharm, ved, grant, geetha, everything it is it is yoke to get in union with the supreme consciousness جسے gravity it is natural spirituality is natural so religion kind of boundary جہاں دو ڈائنیمک ایسپیکٹ ساتھ ہیں جو شاہیزم ہو یا کشمیر شاہیزم ہو یا ویدہز ہو نہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بڑی فیلوسفیز ہے آپ بول رہے ہیں کہ یہ اپنا بوڈی تیاگ دیتے مطلب وہ بوڈی میں ہی رہتے ہیں کہیں یہ جگہ پر بیٹھ جاتے اپنے آپ کو اور میڈیٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آئیسولیٹیٹ ہو جاتے ہیں آئیسولیٹیٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے کٹ جاتے ہیں سیم بھائی آرگومنٹ کیا ہے اس میں ٹھیک ہے ایک آدمی ذاتی حیثیت میں کرتا ہے جی 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 وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بھی اپنے لائف کو چھوڑ دیتے ہیں بوڈی سے وہ they unite with the supreme consciousness اس میں پوائنٹ کیا ہے آپ میں وہی جانا چاہ رہا ہوں یہاں میں نے کہیں اور ہوتے بھی نہیں دیکھا ہے بودھس بھی مانگ کرتے ہیں وہ چیز میڈیٹیٹ بودھس مانگ بھی کرتے ہیں بیسے تو بڑے کرسٹین بھی کرتے ہیں بھائی کا پوائنٹ سٹریمٹ کا ساتھ میچ نہیں کر رہا اور شاید وہ کچھ اور بات رکھنا چاہتا ہے سم اگر کی ٹاپک سے میچ نہیں کر رہا تو جی اروین بھائی آپ پہلی بار آیا ہے آپ پہلی بار سٹریم پر آیا ہے شاید آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا تو اس لئے آج کی سٹریم دیکھئے یہ ہے کہ is your religion better than Islam آپ سناتن دھرم کو represent کرتے ہیں آپ ہندو ہے ایک سناتن ہی ہے آپ یہ پوائنٹ بتائیے کہ سناتن دھرم میں یہی خوبیاں ہیں جو میں اسلام میں نہیں دیکھا ہوں یہی خوبی آپ ایسا کچھ بتا سکتے ہیں جو مہا سمادھی لینے کا یوگا کے تھوڑ یوگ کے تھوڑ مہا سمادھی لی جائے جس میں آپ مان لیجئے اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی جیسے کہ سناتن دھرم کو بولتے ہیں ابھی یہی بتانا شاہ رہی تھے سٹارٹنگ میں کہ سناتن دھرم ایک دھرم نہیں ہے بڑا اوے آف لائف کس طرح سے زندگی جینا چاہیے وہ بتاتا ہے سناتن دھرم تو ہمیں وہ زندگی جینے کے زندگی جینے کے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہوتی ہے اس میں کیا اچھا ہی ہے اور کیا برائی ہے وہ بتانا ہے جیسے ایکزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے پتنی کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دے ٹو ڈے لائف میں آتی ہے تو یہ ایک وے آف لائف کے پیرامیٹرز پر اترتا ہے تو آپ بتائیے کہ سناتن دھرم میں پتنی کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے نہیں نہیں میں اس حساب سے نہیں جاؤں گا کیونکہ دیکھئے میں اس ٹاپک پر رہوں گا سمادھی کے سمادھی از ان چلیے سمادھی اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتا ہے یوگ کے تھو جب آپ اس سٹیٹ میں جاتے ہیں یہ آپ کے ایکشنز کو ریفائن کرتا ہے ڈے ٹو ڈے ایکشنز جو آپ کے رہتے ہیں مان لیجیے دیکھیں تو میرے بھائی یہ اسلام سے اچھا کیسا ہو گیا وہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو ارون بھائی جو آپ سلوشن پیش کر رہے ہیں جو اپلینیشن آپ دے رہے ہیں وہ اس پہ پڑی تعداد کے اندر ہندوی پریکٹس نہیں کر رہے میرا بھائی تو وہ اچھا کیسے ہوا ہے مجھے بتائیں وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے یہی وجہ ہے جو جو آشرم جو آشرم کا جو آشرم کا سسٹم پیش کیا گیا تھا برحمہ چاری طور پر آشرم بنائے گئے یا اتیتیاج بنائے گئے وہ چیزوں کو پریکٹس کس نے کیا چند لوگوں نے گنتی کے کئی گروہ کئی ہمارے گروہ ہیں جنہوں نے بہتیاج کیا یا جنہوں نے مہا سمارے گیا نہیں میں آپ کی بات ماند رہا ہوں کیا ہوگا کیا ہوگا مگر دیکھیں آپ نے جب کسی چیز کو ارون بھائی ارون بھائی اصول سمجھ آپ نے جب کسی چیز کو سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کروانا ہے پرگرسیب پرگرسیونس کے طور پر یہ کہ پرڈکٹیو ہے پرگرسیو ہے تو آپ نے اس اصول کو پیش کرنا ہے آپ ایک ایسی چیز کو پیش کر رہے ہیں جس پر نمبر ایک انہوں نے خود عمل نہیں کیا نمبر دو اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیچنگز ملتی ہیں اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ ضرور بتایا اتنی شادی آپ اس عمر میں جاتا ہے وہ اس لیے میرے خیال سے دیکھیں پریکٹس نہیں ہوتا میں آپ کو سچ بتاؤں کیونکہ ایون میں ابھی پانچ چھ سال پہلے پہلی بار میں نے سیف سنا تھا اس سے پہلے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ چیز ایگزیسٹ کرتی ہے کیونکہ میں بھی ایک دیکھیں کوئی گھر والے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتائیں گے آپ مہا سمادھی لے لو every exactly but it is a way of life کیونکہ جب آپ اس کو implement کرتے ہیں تو it totally gives you an alternate picture جو آپ کا illusions ہے جتنے material life کو لے کے it kind of restringe you automatically آپ کو ضرور بھی نہیں لگانا پڑتا ہے automatic restraint آجاتا ہے ایک filter آجاتا ہے آپ کی جو senses پہ آپ کے actions پہ ہر چیز پہ وہ filter automatic لگ جاتا ہے مطلب in words I cannot explain it but how does it benefit the society جی خیصر بھئے آپ کچھ بول گئے اس کے میں اروند بھٹ صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک individual کا act ہے کہ اس نے وہ meditation کی کچھ کیا میں mindfulness کا trainer ہوں جو کہ میری trainings چلتی ہیں پاکستان میں چلتی ہیں ہم meditation کرتے ہیں اس میں رومی کی education ہوتی ہے بھدہ کی بہت practices بھی ہوتی ہیں جو غیر شریع نہیں اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے تو the point is کہ اس کو گورا کر رہا ہے مسلمان کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے but what does that have to do with your religion میں بھی کر سکتا ہوں آپ کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی religion کا feature بتائیے ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ outstanding ہے یہ outstanding ہے کیونکہ یہ originate یہاں پہ ہوا ہے دیکھیں buddhism اگر practice کر رہا ہے jianism اگر practice کر رہا ہے وہ یہ origination ہوا ہے نہیں نہیں یہ غلط نہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ غلط information ہے آپ کے پاس یہ آپ سہودھ امریکہ میں جائیں ریڈ انڈینز جنہیں اب نیٹیو امریکنز کہا جاتا ہے ان میں جائیں آیا حس کا اس طرح کی بہت سی پرانی out of body experiences وہاں پہ بہت سی پرانی practices مل جائیں گی لوگ کرتے ہیں اب تو خاصی انڈسٹری بن گئی لوگ ہزاروں ڈالرز دیکھ جاتے ہیں وہاں practice کرنے کے لیے out of body experience لینے کنشنس کو experience کرنے کے لیے ایک نئے ریال میں جانے کے لیے اگر یہ آپ کا خیال ہے تو میرا خیال ہے جس زیادہ بہت بہتر بات ہے and i don't mean کہ آپ کے بات بہتر نہیں ہے لیکن it has no merit i'm very sorry to say that's that's very sad exactly exactly جی ارون بھائی آپ کو یہ چیز سمجھنے کی چیز ہے بھائی دیکھئے کہ آپ یہ انڈیویجول آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب آپ ایک سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ پیار میٹیوز ہوتے جیسے آپ صرف یہ اگر آپ ایک چیز کو لے کر بیٹھے بس میڈیٹیشن میڈیٹیشن تو خیسر بھائی نے اور بھی اگزیمپل دیا جو ریڈ انڈیانز ہے وہاں پر بہت سارے ایجپ میں پہلے سے لوگ بہت پہلے سے لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں بہت سارے چیز ہیں ایسے اس پہ ایک اور مثال سیرون بھائی آپ سمجھ جو آپ اس کو بڑا ایک ایک پیش کر رہے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے انسان ہے ابھی ریسنٹ ٹچ کر جائے گی آنے سال نومبر 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 اسی سال پندرہ نومبر کو آٹھ ارب کے قریب لوگ ٹچ کر جائیں گے اس دنیا کو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں ارون بھائی اگر آپ کی چیز کو پریکٹس کیا جائے جو کہ سد گرو بھی بڑے زور شور سے کہتا شادی نہ کریں ان کو پیسے دینے چاہیے شادیاں بند کر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے آپ کی اس مہا سمادھی اس کو ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور تیاک دیتے ہیں آپ انگسٹنٹ کر جائیں گے آپ پتہ ہے کتنی جگہ پر پاپولیشن جو ہے گروت کے مسئلے چل رہے ہیں بچے مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اس کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے کٹرول کریں گے کہ ایک انسان کے اندر یہ پلیجر ہاتھ کرے پارٹنر ہاتھ کرے یہی وجہ ہے جن لوگوں نے تیاغہ جو آشرم ہیں آشرم کے اندر ریپ شروع ہو گیا کتنے آشرم ہیں وہاں پر ٹکنیک کے ساتھ دیان کیا گیا تھا کہ جب عیسائیوں میں کرسٹنز کے اندر یہ تیاغنے والا سسٹم شروع ہوا جس کو وہ چرچ کے ساتھ خاص نن ہو جاتی تھی کہ آج کے بعد شادی نہیں کروں گی اور قرآن میں اس آیت کا ذکر کیا اللہ نے کہا جس طرح حدیث اللہ رہبانیت فی الاسلام اسلام میں یہ تیاغنے کا کوئی سسٹم نہیں کیوں کہا گیا کیونکہ اللہ نے اس اس کو فرض نہیں کیا تھا لوگوں نے خود اس طریقے کو اختیار کیا رہبانیت کو خود گھڑ دیا تھا سوال یہ ہے کہ جو پوائنٹ آپ رکھ رہے ہیں آپ اپنے سامنے اچڑوں میں آپ جس ایکٹیویٹی میں ہے اس ایکٹیویٹی کا تیاغ کر دیجئے لیکن اس ایکٹیویٹی میں آپ رہیں آپ وہ کام کریں میں کمپیوٹر پہ میں آج کچھ بھی کر رہا ہوں میں لیٹرلی آفسس میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ چھوڑا ہوا ہے بٹ تیاغ کا مطلب ضروری نہیں کہ پھر مہا سمار تیاغ ہوا نہیں پھر بائی دیفینیشن وہ تیاغ تو نہ ہوا تیاغ کا آپ مطلب پتا ہے جو آپ پتا ہے کہ تیاغ کی دیفینیشن کے اندر جو آپ یہ میٹیریل اسسسٹنس بھی یوز کر رہے ہے اس کو بھی غلط کہا نہیں نہیں دیکھیں مٹیریل تو بڑی ہے پھر تو تیاغ نہیں اس کو بائیر نہیں جا سکتے مہا مہا ویر کو بھی تیاغ کر دیتے وہ اپنے جسم پہ کپڑا بھی نہیں پہنتے تیاغ اس کو بولتے مٹیریل بھی چیز جو ہے وہ جب آپ نے end of the day لے لیا وہ total سنیاز کہہ لیجئے جیسے بھی کہہ لیجئے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز بینیفیت کیسے کرے گی society کو جو میں نے دیکھا ہے جو جو انسان اس چیز کو implement کرتا ہے وہ ایک اور اور ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے مطلب اس سوال آپ سے پوچھ تا ارون بھائی آپ شادی کریں گے کی شادی آپ نے جی میرا بچہ ہے تو آپ نے یہ تیاغنے کے بعد شادی کی ہے یا پہلے دیکھیں وہ فیز آٹومیٹکلی آتا رہا جیسے جیسے دیکھیں نہیں میں سمپل پوچھ رہا ہوں مجھے سمپل کر رہا شادی اتنا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے یہ یہ ریولیشن مہا سمادی آئیڈیا ہی نہیں تھا چار پانچ سال پہلے تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کسی چیز ہو میں آپ سے یہ پوچھا دیکھیں کتنا سمپل میں نے آپ سے پوچھا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا یہ آئیڈیا کب تھا میں کہہ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پریکٹیکل اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا شادی سے پہلے کیا شادی کے بعد شادی کے بعد آیا ہے شادی کے بعد آیا ہے آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں سمادھی کی اپنے آنکھوں سے اپنے بیوی بچے کو بستر پر چھوڑ کر گیا تھا اس کی اس کی پاری میں جو آپ سے پوچھ رہوں مجھے اس کا تو پتا دے آپ پتا ہے گوتم بودھ کیسے گیا تھا اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے اچھا یہ مولے شنکر جو ہے میں اور بھی تیاغہ تھا وہ شادی اس کی 12-13 سال کے عمر میں شادی کرنے لگ اس کی اپنی بیوگرافی میں شادی سے باغ گیا یہ مودی جو ہے تو یہ ایکٹیویٹی میں تو ایکٹیویٹی میں راج نیتی ہے سر سمجھے نا وہ راج نیتی ہے میرے خیال میں ہم بھی انڈویجوز کی ایکزامپل دے رہے ہیں مادرت کے ساتھ اجازت لیتے ہیں انگلے کورور سے بات کرتے ہیں ہم بہت شکریہ ایکٹشا پوائنٹ آپ لے کے ہیں تینک اسلام میں نا اللہ کے رسول پاک سے ایک صحابی نے آکر کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو میں اللہ کی لو میں لگاؤں اور اپنے آپ کو خسی کر لیں خسی حضرت ابو حریرہ ریطانہ کے بارے میں کہ نہ میں شادی کروں نا اللہ کے رسول منع کر دیا اور اسی وقت ایک حدیث پولی یا معاشر الشباب من استطاع من کم الباع فلیت زوج قرآن کی آیت اللہ تعالی فرماتے لا دنیا دنیا میں جو آپ کا حصہ اس کو پھول نا نہیں ہے اسلام اسی دنیا کے اندر رہ کر آزمائش پر پورا اتر کر بیوی بچے کر کر یہ معاملہ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی گزار نہیں یہاں پر میرے جیسے شادی نہیں کرتے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو اصول ہے وہ تو اصول ہی ہے بہت شکریہ بے شگان جی بھائی you can call me x جی x y کیسے آپ بھائی آپ مسلم ہیں جی آپ پلیز تھوڑا wait کر لیجی بھائی میں آپ سے بات کم پا ہوں ایک منٹ کیسے بھائی بول رہے ہیں کچھ یہ کیسے بھائی میں کہہ رہا ہوں پوچھ لے کہ you can call me x اگر یہ مسلم ہے تو he is x of what exactly yes آپ ex مسلم ہیں نہیں نہیں x hindu x hindu اچھ 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 ویلکم ویلکم جی آیا نو خوش ہم عمر بھائی کا مزاج خوش ہو گیا میں نے تو کہا تھا چھے دہ کوئی سنتا ہی نہیں کہ سر بھائی کیا کر وں بھائی میں یہ سنا چاہتا ہوں کہ میری ایک نون موش سے بات ہو ری تھی تو جیسے میں نے کو بتایا کہ حدیث ہے ہم لوگ اس پر بلیر کرتے کہ chain of narration دیکھتے تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں کہا لکھا chain of narration دیکھنا ہے گیتہ میں دکھا ہے کہ ہمارے میں بتایا ہے chain of narration دیکھ جائے تو اسلام میں ہے نہیں لیکن ملی تو ہماری کتاب ہوں نہیں 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 ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں پرم پرہ اور چیز ہے تحقیق ریسرچ اور چیز ہے اور ایک راوی کی چھانٹی کرنا ایک ایک چین کی نیرشن کی چھانٹی کرنا اور چیز ہے